تیسرا ان نے ایک کام کیا جو ایک بہت برا کام تھا پانچ سال میں کہ جو راستری سطر پر جو سنسکتک سنستان تھے انہیں نسٹ کرنے کا کام کیا ہے اندرا گاندھی کلا ایوہم سنسکتی سنستان نام کا جو ایک سنستان بنا تھا اس میں ایک ایسے آدمی کو بٹھایا جسے سنسکتی کا کچھ بھی نہیں مانتا تو کیوں گیا یہ ان کی مجبوری ہے انفرچنیٹلی یہ ہے کہ ان کے پاس سنسکتی کو جاننے والے یا اتحاس کو جاننے والے لوگ رہی ہیں تو کریں کیا تو ایسے لوگ کہیں سے بھی جو تھوڑا بہت بھی ہے جیسے ہندی کا کوئی ماسٹر ہے تو اسے ساہیتک ایڈمی میں بٹھا دو ساہیتک ایڈمی میں پہلی بار یہ ہوا جو راستری سطر کی سنستہ تھی اسی سمیں دربھاگ سے کئی بڑے لیکھکوں کے ہتنائیں ہوئیں جو کی ایک ہندو واضی سنگھٹن جو سناتن سنگھ کیا ہے وہ اس نے کی اس میں ایک ایسے لیکھک تھے کلبورگی جنہیں ساہیتک آدمی سے پورسکرت کیا گیا تھا ان کی ہتیا کی گئی تو ساہیتک آدمی سے یہ لیکھکوں نے مانگی کہ کلبورگی کی شوک سبھات کم سے کم کی جائے اور ان کی ہتیا کی بھرسنا کی جائے تو کیونکہ پریشر تو سرکار کا تھا تو جو ویدوان وہاں پہ بیٹھے تھے اجرکش بنی ہوئے تو ان نے کہا کہ نہیں ان کی سوابھاوک مرچیو نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم ساہیتک آدمی میں ان کی شوک سبھانی کریں گے اور بھرسنا کرنے کا سوال ہی نہیں کیونکہ یہ کام ساہیتک آدمی کا نہیں ہے اس کے ویروہ میں پہلی بہر ایسا ہوا ہے کہ ہندوستان کی ویبھن بھا شاہوں کے لیکھکوں نے پورسکار واپس کیا ساہیتک آدمی کے جسے آج تک رو رہے ہیں وہ کانٹا اتنا گڑا ہوا ہے کہ ابھی ابھی میں تھوڑے دن پہلے ہی جو اس کا بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ ایک موٹا سا آجمی جو ادھاکش ہے ہمیشہ وہ اس نے ابھی انٹرویو دیا تھا اوٹلوک میں کہ یہ پورسکار لوٹاؤ گینگ آپ لیکھکوں کے لئے گینگ جیسا شبد استعمال جب کرتے ہیں یہ لیکھکوں کے خلاف نہیں جاتا یہ آپ کی بودھکتہ کو بتاتا ہے کہ آپ کے بودھک استر کیا ہے اور آپ کا جو بھاشا ویوار ہے وہ کیا ہے تو جس طرح کی بھاشا آپ استعمال کر رہے ہیں پرزان منتری سے لے کر تمام جتنے منتری ہیں جس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں استریوں کے بارے میں جس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تمام طرح کی جو مدوں پہ جس طرح کی بھاشا بولتے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس لیبن کی راجنی تک جو سانسد ہیں یا جو تمام بڑی جگہوں پر بیٹھے ہیں وہ کیسے سنسکتی کو نسٹ کر رہے ہیں یعنی آپ سوچئے کہ ایک سانسد دو سانسد بلکہ کہنا چاہیے باج پا کے ایک سانسد نے بیان دیا کہ ہندووں کو پانچ بچے پیدا کرنا چاہیے اب یہ سانسد بول رہا ہے ساکشی مہاراج ہے نا اور ایک اور تھی سانسد سادھوی کیا نام تھا ان کا نیلانجنا جوتی وہ کہہ رہے ہیں اس دیش میں دو ہی کو میں ہیں دو ہی لوگ ہیں دو ہی طریقے لوگ ہیں ایک رام جادے ہیں جو رام کو ماند دیں اور دوسرے حرام جادے ہیں یہ بھاشا سانسدوں کی بھاشا ہے منتریوں کی بھاشا ہے جو کیندر میں بیٹھے ہیں اسٹیٹ میں نہیں یہ کیندری ستر کی سنستاؤں سے یعنی کیندر سرکار کے لوگ بول رہے ہیں اور ایک جو اس پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں جو بھارتی سنسکرتی کی بار بار دعائی دیتی ہے جو بار بار چہرہ چارتر آدھی بولتی ہے چال چارتر چہرہ اس کی یہ بھاشا ہے تو اگر اس کی یہ بھاشا ہے تو سب سے پہلے آپ کیسے جانچیں گے کسی منش کو کہ اس کو وہ کیسا ہوگا تو سب سے پہلے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو بھی اسی طریقے سے جانچتے ہیں وہ کیسا کیسی بھاشا بول رہا ہے اس کے سنسکار کیا ہوئے تو اگر بھاشا ہی آپ کی یہ ہے تو اس سے جانا جا سکتا ہے کہ آپ کا کیا ہے